موسیقی 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 کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم بڑھا رہے ہیں فش اینڈ چپ فش اینڈ چپ جو بڑھا رہے ہیں ہمارے پاس ہے سی بلو جو آپ کو پتا ہے ہاؤز و سمرا فرنش چیز کی اتنی ساری یہاں پر ان کی ورائیٹی رکھی ہوئی ہے جس کا استعمال میں کئی دنوں سے کئی مہینوں سے کر رہی ہو اور اتنے مزے دار ان کی ورائیٹی ہے چاہے وہ سوسیز لے لو چاہے ویجیٹیبل فروزن لے لو یا ویجیٹیبل فروڈز لے لو یا پھر ان کے جس طرح سے یہاں پر سی فوڈ میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی بہت ساری ورائیٹی آئی ہوئی ہے جب آپ جائے گے ایک دفعہ جب آپ کو جا کے ان کے پیج پر آپ جا کے سرچ تو کریں اور پھر آپ کو پتا ہے کہ واقعی ہاؤز و سمرا جو ہے ان کی فریش چیٹ کی اور اس کے علاوہ وہاں پر فروزن فروڈز اور بہت ساری اور آئس کریم بھی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں بلو بیری کی جا تک بات کی جائے تو آپ لوگ کو فریش نہیں ملتی ہے یا پر پاکستان میں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے سٹوبری کی بات کی جائے چیریز کی بات کی جائے یہ ساری چیزیں جو ہے اب آپ کو پاکستان میں ملے گی اور اس طرح جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو بلکل لگے گا کہ فریش آپ کو بلو بیری ملی ہے بلو بیری ہم لوگوں کو ایک عادت پڑھ گئے ٹن والی استعمال کرنے کے لیے اور اس کے در پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا کیوں ڈالا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ بھی نہیں رہتا وہ ساری چیزیں جب اس پیکٹ کو آپ کھولیں گے میں نے جب سٹوبری کا پیکٹ کھلا تو بلکل ایسا لگ رہا تھا فریش سٹوبری ہے اس لیے کہ جب سیزن چلا جاتا ہے اور سیزن جب چلا جاتا ہے تو سیزن میں آپ کو نہیں ملتی اس طرح کی چیزیں اور ان کا مکس رون بار زبردست ہے جس طرح سے کوکٹیل وغیرہ اس طرح کا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان کی ویجیٹیبل جس میں آپ کو فرائز ملے گے تین طرح کے فرائز ملے گے بروکری ملے گی مٹر ملے گے پتہ نہیں کیا کیا ان کی چیزیں لیکن جب آپ ایک دفعہ جا کر سرچ کیجئے گا تو پھر آپ کو پتہ جائے کہ واقعی ہاؤز سمرا نے آپ کے لیے ایک ہی چھت کے نیچے اتنی ساری چیزیں آپ کے لیے لے کیا گی آئیس کریم کی بات کی جائے یہاں پر آپ کو آئیس کریم جو قطر کی بڑی مطلب نمبر ون کالیٹی آئیس کریم ہے جس میں بہت بہت کریم ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے ان کی ورائیٹی بھی ہے تو بس میرا تھوڑا سا گھڑا بھی خراب ہے تھوڑا بھولنے بھی تھوڑی سا پراملوں ہو رہی ہے ابھی اب چلتے اپنی ریسیبیس کی طرف پھر آپ کو آگے بھی بتاتے ٹھیک ہے اچھا جی سب سے پہلے ہب چلتے ہیں یہاں پر لیمن پیپر چکن کی طرف اس کی اڈویڈیڈیس آپ کو بتاتی ہوں کیا کیا چیز ہے اور کس طرح سے اس کو بنا رہا ہے آپ کتنی بھی بیڈیسن کھا لو کچھ بھی کر لو لیکن جو ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کے گلے کو ٹھیک ہونے میں یا آپ کی فلو کو یا آپ کے مخار کو تو وہ ٹائم بھی لگتا حالانکہ میں بڑی کوشی کر رہی ہوں رات کو بھی کیوا سٹھی مغیرہ سب کچھ لے رہی ہوں لیکن اتی جلدی جاتا رہی یہ مجھے بھی پتا ہے اچھا جی اب آپ ڈوٹ کیجئے کا اس کے انگریز اس کیلئی کیا چاہیے چکن آدھا چاہیے لیمو کا رس چاہیے دو لیلی جو کے لیمن کا جوس دو جو لیمن کا یا چار ٹیبری سپورٹ کالی میرچ کھوٹی بھی لیلی جو کا ایک کھانے کا چھوٹی ورچے تقریباً آٹھا ٹیمارٹھا چوار دھت زیرہ ایک کھانے کا چھباً سامو دھنیا ایک کھانے کا چھباً ڈبک ایک چھباً آدھی گھڑی آپ نے ہرہ دھنیا لے لینا ہے کھڑی مادہ پیکٹ لے لیجے گا بکھر لے لیے گا پچاس گرم اور آئل لے لیجے گا آپ تک لیون چار کھانے کے چھباً سب سے پہلے اس کے اندر آپ کیا کریں گے کالی میرچ اور لیمو لگا کر دے گے چکن کے در یہ ہے میرے پاس لیمت جوس ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلیک پیپر ٹھیک ہے جی کالی میرچ یہ بلیک پیپر ہے جو کرش کی ہوئی ہے وہ اب نالے گے اس کو کرتے ہیں ہم بیری ڈیٹ لیمو کے ساتھ اور ساتھ میں کالی میرچ کے ساتھ تھوڑا سا نمک بھی چلا جائے تو کیا بات ہے ٹھیک ہے چلی جی اس کو ہم نے اس میں اچھا اس کو تو آپ نے کچھ دیر کے لیے بیری ڈیٹ کر کے رکھنا ہے تاکہ یہ جو کالی میرچ اور اس کے ساتھ لیمو کا تھوڑا سا نمک جو ہے اس کے اندر جائے چکن جو آپ کا سوفٹ اور ٹیڈر ہوئے تو یہ آپ نے کال کر رہا ہے ٹھیک ہے تو بس ہم نے اس کو تھوڑی در ایک لیے بیری ڈیٹ کر کے رکھا اب ہم کیا کریں گے یہاں پر رکھیں گے ایک پین اچھا نہیں یہاں پر یہاں پر جس طرح سے ہیلس ونز اور اس کے ساتھ یہاں پر جو ڈینڈ آئس کریم ہے جس میں بہت بہت ہے اس کے علاوہ یہاں پر سبرا کے آپ کو نظر آ رہے ہیں فروٹ ہے اس کے علاوہ بلو بیری ہے سٹوبری ہے فرنچ فرائز ہے سٹوبری سیرپ ہے باربیگو سوس ہے مائنیز کلاسک ہے ریڈ چلی سوس ہے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو فرنچ ڈرنسگ نظر آ رہی ہے بی ٹوٹ سوس ہے اس کے علاوہ یہاں پر یہاں پر ٹوڈا ہے اتنی ساری ورائٹی اتنی ساری ورائٹی آپ کو ملے گی ہاؤز و سمرہ کی جو آپ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے گھر میں لاسکتے ہیں اپنے کچن میں رکھے گا جب آپ اپنے کچن میں رکھیں گے تو کیا ہے کہ آپ کو نئے نئی ریسپیز آپ کے ذہن میں آئے گی نئے نئے آئیڈیز آپ کو آئے گے اور اس طرح سے آپ مزیدہ سانوچز ہو یا پھر آپ فیش بندی بنانا چاہے یا فرائی فیش بنا چاہے فیش ان چپ بنانا چاہے یا کچھ سانوچز وغیرہ ہر چیز آپ بنا کے رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر ہمارے پاس اتنی ساری فریش سٹریٹ کی ہاؤز و سمرہ کی ورائٹی ہے اور آج تو ہم ایسے بھی سبلو کی فیش روز کر رہے ہیں جو میرے پاس یہاں پر ہے کچھ تو میں نے یہاں پر کیا کیا ہے اس کو کیوب میں کٹی کر کے رکھ دیا ہے اور باقی پیکٹ میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں جی میرا چکن جب تک میری ڈیٹ ہو رہا ہے تو جب تک میرے کہا کہ کچھ نہ کچھ آپ سے باتے کر لوں یہ دیکھیں جی بہت زبردست ہے وائٹ فش ہے بہت زبردست اس کے فش فلے آپ بنا لے آپ اس کو بندی بنا لے آپ اس کو گرل فش بنا لے سٹیم فش بنا لے اس کے آپ کباب بنا لے بہت ساری چیزوں کو آپ اس کا کر سکتے ہیں اور بہت زبردست ان کی جتنی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ساری ورائٹی ہے اور سی فوڈ کی بات کی جائے تو ہمیشہ سوچنا پڑتا ہے مچھلی ایسی جگہ سے لی جائے جس کے اندر سمائل بھی نہ ہو اور ٹیس بھی بہت اچھا ہو تو یہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ ایک دفعہ بھی سبیو کی ان کی فش کا استعمال کر لے گے تو آپ واقعی کہیں گے کہ ان کی بہت اچھی قولیٹی ان کی ورائٹی بہت اچھی ہے اور بڑی ریزنیبل پرائزز کے ساتھ بھی یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سوچ رہے کہ آپ کو نمبر ون قولیٹی چیزیں مل رہی ہیں تو میگی بھی بہت ہوگی ایسا بھی کچھ نہیں ہے مناسب وہی قیمت ہے جو آپ کو آپ مارکیٹوز سے مل رہی تھی لیکن ان کی گارائنٹی ہر چیز کی اچھا جی اب ہم نے کیا کیا اس کو تو ہم نے رکھ دیا مرینی جب تک نے لیتا ہے ایک چھوڑا سا بریک ایک دیکھ سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہم دیار کریں گے ہمارے پاس جو بڑھا ہے لیمن پیپر چکن لیمن بلیک پیپر چکن کے لیے کیا تھا کہ میں نے یہاں پر اس میں لیمو کا رس تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ کٹی وی ڈال کر اس کو کچھ درکلی مرینیڈ کر دیا چکن کٹی ہے اچھا جی یہاں پر جائے گا تھوڑا سا آئل اور بٹر ٹھیک ہے آئل اور بٹر ڈال کے اب ہم نے اس کو بھنانا ہے یہاں پر ہی دیں مکھن کے ساتھ تھوڑا سا اس کو کرتے ہیں گرم اور اس کے اندر جائے گا یہ میرے پاس ہے جو چکن چکن تھوڑا سا گرم خالی اگر آپ آئل بٹر ڈالیں گے تو وہ پتہ ہے وہ جلنا شروع جاتا ہے اور اس چیز کا آپ ضرور خیال کریں کہ جب بھی آپ بٹر میں کوئی بھی چیز بناتے ہیں تھوڑا سا آئل آپ نے ضرور ڈالنا ہے ورنہ بٹر کا فلیور اور زیادہ بنا ہو جاتا ہے اگر خالی آپ مکھن کو جلائے گے تو اور زیادہ اس کا فلیور جو ہے بنا ہو جاتا ہے تو آپ کوشی کرنا کریں کہ اس کے اندر تھوڑا سا آئل ڈال کا پھرا بنا ہے تو اب اس کے اندر جائے گا چکن ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا کور کروں گے ٹھیک ہے اس لئے کہ میں نے اس کو میرینیڈ زیادہ دیر کے لیے نہیں کیا تو اس کو ہم ڈھک دیں گے اتنی دیر میں ہم یہاں پر باقی کی جو چیزیں ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں یہ بڑے مزے کا چکن بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت زیادہ اتنے مسالوں والا نہیں ہے ہری مرچ اور اس کے ساتھ بنتا ہے لیکن ٹیسٹ اس کا بہت مزے کا ہوتا ہے اچھا مجھے چاہیے اس کے لیے ہری مرچیں تقریبت تقریبت دس زدد اس لئے کہ ہم صرف اس میں بلیک پیپر ڈال لیں ریڈ چلی پورڈر یا جو ہلدی پورڈر ہوتا ہے یلو والا وہ ہم کوئی چیز پر نہیں ڈال لیں تو اس لئے ہم اس کو تھوڑا سا کلر بھی اس کا ایسا ہی ہوگا تو اس کیلئے ہم نے اس میں گریڈ چلی ڈال لی ہے جو تھوڑی سی یہ زیادہ سپائسی ہوتی زیادہ تیز ہوتی ہے تو یہ ڈال رہے صحیح ہے اور اس کا ویسے میری خالہ تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نسی پر ہمیشہ وہ گریڈ چلی کا استعمال کرتے ہیں تو کبھی انہوں نے زندگی میں ریڈ چلی پورڈر کا استعمال ہی نہیں کیا کبھی ہوتا بھی تھا ان کا موٹ کھانے کا تو یہ کیا کرتی تھی تھوڑا سا اس کرا سے کلر اوپر دینے کے لیے ویسے ہی ڈال دی لیکن کھانے میں وہ اس ویسے استعمال نہیں کرتی تو یہاں پر میں اس میں ڈال دیتی ہوں یہ ہری ملچے میں تاکہ تھوڑا سا بٹر کے ساتھ چکن کے ساتھ فائی ہوگی تو اس کا اور اچھا فلیور آئے گا اور ویسے بھی اس میں وائٹمین سی ہوتی ہے اور اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہے لیکن میں زیادہ مرچ کھا نہیں سکتی ہوں وانا فلوکلی تو بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے اس میں جائے گے چار ٹیمارٹر یہ میرے پاس ہے چار ادر ٹیمارٹر ٹھیک ہے تھوڑے سے یہ لے لیتے ہیں یہ گرین کا بے پلا ہوگی یہاں پر پھول اچھا جی مسائلیں ابھی اس میں جائیں گے تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں جب تک یہ چکن ہمارا ہلکا سا فرائی ہو رہا ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے جو سپائسیز وغیرہ وہ ڈالیں گے ویسے تو اترے زیادہ ہے نہیں ہے اس میں جو آپ کو نظر آرہے ہیں مسائلیں تو اس لیے اس میں اچھا ٹیمارٹر کا بھی آپ لوگ کو بتا دیں جب بھی گھر میں ٹیمارٹر آپ لیا کریں آپ تھوڑی سے سخت لیا کریں میں نے ہلکے سے گرین والے لیے ایک دو دن میں پک جاتے دوسرا ہوتا ہے اس میں کھٹاس ہوتی کبھی بھی وہ ریڈ والے سرخ والے ٹیمارٹر ڈالیں جب آپ ریڈ والے سرخ والے ٹیمارٹر لیتے ہیں دوسرے دن ہی وہ نرم ہو جاتے یہ آپ چار دن بھی رکھیں گے آپ خراب بھی نہیں ہوگے دوسرا ہی ہوگا کہ اس کا کلر آہستے آہستے لائٹس ہوتا رہتا ہے اور اس میں زیادہ کھٹاس ہوتی کچھیں ٹیمارٹر زیادہ اچھے ہوتے ہیں تو میں ہمیشہ رات کو بھی میں نے لیے تھے تو میں نے اس کو بلا بھی تھوڑے سے اچھا یہ والا ہمارا جو گھر ہے یہ نیچے کا گھر ہے اور آپ سے سبزی والے بھی دروازوں کے پاس آ جاتے ہیں آواز بھی آ جاتی ہے اور فریش ویجیٹیبر اس سے لیتے ہیں ویسے تو خیر میرا پرانا سبزی والا ہے فونڈ کرتی ہوں گھر میں دے جاتا ہے لیکن بعض احسا ہوتا ہے تو میں نے اسی سے رات کو لیے رات کو اس نے سو روپے کے دو کلو دے دیئے تھے ابھی تو تھوڑے سے پھر بھی سستے ہی ہے ورنہ تو آپ کو تب نیدیاں شروع دیتے ہیں چلے جی اس کو اب ہم اس طرح سے تھوڑا چکن کو آپ نے بھنا ہی کرنی ہے پھر یہ ساری چیزیں ڈال کے پھر کور کرنی چاہتا صحیح ہے یہ آپ کو لگر آرہی کالی برے صرف کالی برے کس کے لگر آرہی جاتے ہیں چلے جی جویریہ سے بات کرتے ہیں کراچی سے بارے ساتھ اسلام علیکم جی بارے سلام اسلام کیاچی ہے غزابادی ارے طبیعت بڑی خراب ہے آپ بتائیں کہ کیوں گلہ خراب ہے آپ کا اصل میں اسلام آباد کیتے ہیں وہ صدوی بہت تھی تو اس وجہ سے ٹھنڈ لگی پشاور گئی تو تو وہ آپ اس پر پرگرام کے ساتھ لگن میں چلے گئی اسلام آباد کیا تھے ہماری ککنگ کلاس تھی اسلام آباد اچھا 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 آپ نے ذکر کیا تھا کیسا رہا آپ کا سببہ ہے بہت اچھا رہا سبب بڑا زبردست رہا ہے اچھا تو وہاں تھی کوئی دش لے کر آئی ہے نہیں ہم لوگ ککنگ کلاس کے لئے وہاں پر ککنگ کلاس کے لئے ہم لوگوں نے کلاس کی تھی وہاں پر اچھا 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 ہرا لسن آیا ہے اس کا آپ نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں میں کوئی دش لکھا ہوں گی جس میں ہرا لسن کا استعمال ہو ہرا لسن یہ جو بنتے ہرا لسن کا بانتا باجری کے ساتھ بانتا ہے بڑا زبردست رہا ہے اس کے علاوہ اچھا چکمی بتا دیں پراتھے بانتے چکن میں بڑا اچھا لگتا ہے چکن میں دم میں ڈالیں اچھا یہ دم پہ ہی ڈالنے والی چیز ہیں چکر دی اچھا ہرا لسن اچھا ہرا لسن کو بڑا زبردست فیلیوار اور بڑا زبردست فریور ہاں ہے ریزا باچھی نے کہی اس کا سوال ہے ایک مسئل نہیں آپ نے کوئی سوال کرتا ہے سھالے لسن شکریہ ہرا لسن جب اچھا ہرا لسن اس میں زیادہ تر میری کچھ فرینڈس ہیں وہ لوگ میمن فرینڈس ہیں ان کی آبانتا ہے اس کو ہرا لسن ہی کہا جاتا ہے ماجرے کے آٹے کے اندر وہ روٹی بنایا جاتی ہے پھر اس کو کرش کیا جاتا ہے اس کے اچار ہوتا ہے اس کے بینگن کا بڑتا ہوتا ہے بڑا مزیدار سا بینگی ہوتا ہے میں بھی شد چھینی نے آپ نے بنایا ہو یا بنایا گی بجے نہیں پتا لیکن وہ بڑا مزیقا ہوتا ہے بہت مزیقا ہوتا ہے اچھا جی اب ہم چلتے ہیں یہاں پر مسالوں کی طرف جو ہم نے اس پر ڈال لے ہیں یہ دیکھے چکن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اس میں وہ سیزنگ کی جو آواز ہوتی رہی تھی نا وہ آ رہی ہے اس کا مطلب ہے یہ فرائی ہو چکا ہے اس کا پانی ڈرائے چکا ہے اور اب اس کے اندر جائے گے مسالے اچھا جی سب سے پہلے تو اس میں میں ڈالوں گی ٹاماتر یہ میرے پاس ہے ٹیماتر جو ہے یہ ہم ڈالیں گے اس کے اندر ٹھیک ہے کچھے کچھے پکے پکے کھٹاس کے لیے اب اس پہ جائے گے مسالے یہاں پر جائے گا زیرہ یہ بھوڑا ہوا اور موٹا کٹاوہ یہ تھوڑا زیادہ جائے گا سابت دھری یہ بھی تھوڑا سا بھوڑا کٹاوہ اس کے بعد اس پہ نبک اس لیے کہ پہلے ہی میں نے نبک تھوڑا سا چکن میں لگایا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ادھرا کلس سے چلا جائے گا کلیم ہم ابھی ڈی ڈالیں گے وہ آخر میں جائے گی اچھی طرح سے آپ نے اس کو اب اس کو کور کر دیجئے گا یہ جو ٹیماتر ہے یہ بہت اچھے سے اس میں ساپٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ چکن بہت اچھے سے گل جائے گا ہری بلچے بھی بہت اچھے سے گھل جائے گی اس لیے اس کو رکھتے ہیں ہم یہاں پر دھھک کر ٹھیک ہے کور کر کے آپ نے رکھتے ہیں اس کو یہاں رکھتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کریم ہے ٹھیک ہے لیکن جب تھوڑا سا یہ پک جائے گا گل جائے گا ٹیماتر سوفٹ ہو جائیں گے اس کی بھنائی ہوگی آخر میں کریم جائے گی تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دیں گے اور بڑے مزیدات سے کھٹاس جس میں ہوتی نا کھٹاپن لیمن جوس بھی گیا ہے اس کے بعد جو ٹومیٹوز ڈالیں وہ بھی تھوڑے سے کچھے ڈالیں گے تو بس اس کو کور کر دیں ساتھ میں بات کر دیں ہما سے جو کراچی سے بارے ساتھ اسلام علیکم ہما بس اللہ کا کرب ہے آپ بتائے کیسی ہے؟ جی شکر الحمدللہ اور کافی جنہوں کے بعد بات ہو رہی ہے آپ سمیدی جی جی کابیزی فی کہی میں ڈاک چونکہ میری سکول آسل آف ہیں تو اس وجہ سے ورنہ میں ریپیڈ میں دیکھتی ہوں آپ کا جب سکی ہوتی ہے تو میں دیکھ لیتی ہوں آپ کا شو اچھا اچھا اور بتائے کہ آپ پوچھے گی کیا بات کرے گی بس میں دیکھ رہی تھی پہلے تو یہ آپ کی طبیعت کا مجھے گلا آپ کا کافی مجھے جب آپ بات کر رہی تھی مجھے لگا کہ آپ کو تھوڑا گلہ خراب ہے وہ تھنڈ تھوڑی لگی نا واپس ہم لوگ اصل میں گے کئی بھی نہیں تھے ائرپورٹ جاتے ہوا تھی راستے میں بڑی تھنڈ لگی تھی بس باقی تو کچھ نہیں حالانکہ میں نے بڑا کور کیا ہوتا لیکن پھر بھی نازوں کہنا ہم کراچی والے نہیں صحیح کہہ رہی ہے میری سسٹر بھی بڑی سسٹر رہتی اسلامباد میں تو میری بھانگی میں بھوڑی اتنا بھلا رہی ہیں کہ آپ آجا ہوں میں نے کہا مجھے ہمیں برداشت نہیں ہوتا نہیں برداشت نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اسلامباد میں میں جب بہت بار مطلب ہے میں نے اسلامباد کا سفر کہا لیکن یہ مطلب ہے دسمبر میں خاص ہوتے تو بہت ڈھنڈ ہوتی ہے رضا چلے اچھا مجھے بتائیں کیا فرمائش کریں گی کیا کہیں گی آپ میں دیکھ رہی تھے آپ لیمن پیپر کی طرح بنا رہی ہیں تو اس میں میں نے مطلب ہے آپ نے ہی کہا کہ جیسے گرین جلی تو اچھا ہے جیسے جو مطلب ہے جرائٹ کے لیے جیسے نہیں کھاتے وارٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے اچھی ڈی کہی ہے اور کھانی بھی چاہیئے ہری مرچے بہت فائدہ بل ہوتی اچھی رہتی ہری مرچے میں ہاں نہیں صحیح کہہ رہی ہیں میں جب بھی کڑھائی بناتی ہوں تو پہلے میں اسی طریقے سے یہ تینچہ آپ جیسے اچھا دیتے ہیں اس کے بعد میں بیسے مطالعہ اس میں ہی اچھا دیتے ہیں اور دوسرے جیسے اب آپ لہسن کا بھی گرین جو ہوتا ہے گارلک تو اس کا ذکر کر رہی ہی تھی تو وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ جیسے ہم باجرے کی جیسے روٹی وغیر اس میں بھی اچھا سکتے ہیں جیسے آپ کون ہے پنجابی یا کون ہے آپ لوگ کون ہے نہیں نہیں میں تو بیسکلی یہیں ادوستگی ہوں لیکن یہ کہ میرے حضبان چکوال کے ہیں تو وہاں اس طرح کی جیسے بنتی رہتی ہیں نہیں یہ لوگ بناتے نا میمن ہمارے جو ہیں ان لوگ کیا بنتی بڑے مزی کی باجر کے روٹی کے اس کو کرش کیا جاتا ہے پھر لیسن پرائی کر کے نظر بڑے مزے کا لگتا ہے لیسن کا آجاتا اس کو کہتے ہی لیسن ہے گاجر کا چار ہوتا ہے بیکن کا بڑتا ہوتا ہے چکنی ساتھ میں ہوتی بہت مزے کا ہوتا ہے میں پوچھو بھی شرین ناپا سے پوچھو بھی بہنوں کی زبانائی گا کہ آپ اتنا خیار رکھیں جیسے بلیک کی ہے میں بھی میرا آپ سے ابھی صحیح کہہ رہی تھی رضا کہ اس موسم میں ہم جتنا بھی احتیاط کریں لیکن یہ ہے کہ گلہ ہمارا ہو ہی جاتا ہے مومن خراب نہیں دیکھیں جو بھی کوئی بھی آپ کو بخار ہوگا آپ کو خاصی ہوگی تو وہ ایک ٹائم لگتا ہے جانے میں ایک ساتھ فورم لی جاتا چلا چاہے آپ میڈیسن کا یا آپ کتنی بھی کیئر کریں لیکن ایک ٹائم لگتا ہے اس کو جانے میں تو میں نے یہ رات کو بھی سٹیم بھی رات کو لیا ہے بس یہ کہ میں عموماً یہی کہتی جیسے آپ ابھی چی لے رہی ہیں تو میں یہی کہتی ہوں اس میں جنجر جیسے تھوڑے سے ایک ٹکڑا درک کا سیم وہی میں نے یہاں پہ کیاوہ بڑھا ہے کیاوہ میں تو میں ماسٹر ہوں سب سے زیادہ ماسٹر ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اور یہ کہوے کا آپ نے کہا واقعی بڑا اچھا رہتا ہے میری جو خالہ تھی اللہ پاک ان کو جنل نصیب کرے وہ تو گھر کے ہی سارے ٹوٹکے ہوتی تھے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے پھر ہماری زبایدہ آپ اللہ پاک ان کو بھی جنل نصیب کرے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے یہ جتنے بھی ڈیسٹی ٹوٹکے وغیرہ سکتے ہیں چلیں جی بریک پہ جاتے ہیں واپس آئے گے تو یہاں پر ہاؤز سبرا کی ہمارے پاس پش ملے ہیں اس کے ساتھ بنائیں گے فش اینڈ چپ بنائیں گے ساتھ میں چپ بھی فرائی کریں گے ہاؤز سبرا کی اتنی ساری ورائٹی میرے پاس رکھی ہوئے ہیں جس میں فرائنڈ فرائز آپ کو کرلی فرائز بھی نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ جو فرائنڈ فرائز یہ بھی نظر ہے بہت ساری ویجیٹیبل فوٹس آئیس کریم سوسیز وغیرہ یہ ساری چیزیں آپ کو ہ بہترین طرح کی بہترین پروڈیکس ہے جس کی قولیٹی نمبر ون ہے جس کا ٹیسٹ نمبر ون ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ بہت زیادہ میگی بھی نہیں ہے ریزنیبل پرائز کے ساتھ آپ کو ملے گی اگر جب آپ سارج کریں گے آپ خود دیکھیں کہ واقعی اتنی اچھی قولیٹی اور اتنی اچھی فروٹس ہیں فروزن فروٹ جو ملنے میں سمجھتی ہوں بڑے مشکل ہیں ہم یہاں پر ہمیشہ ٹن والے استعمال کرتے ہیں جب اس کو کھولتے ہیں ٹن والے کے تو اس کا کلر بھی خراب اس کا ٹیسٹ بھی خراب یقین کرنے میں سچ کہہ رہی ہوں کئی دفعہ تو میں نے سٹوبری کے ٹن لاکر ایسے ڈنزمن پھے کہ میں نے یوز ہی نہیں کی ہے تو آپ کے لیے تو بڑی آسانی ہو گیا ہے کہ ہاؤز و سبرا فریش سٹیز کی آپ کو ویجی ٹیبل آپ کو فروٹ فروزن آئس کریم اس کے علاوہ سوسز وغیرہ اتنی ساری آپ کو ورائیٹی مل رہی ہے اور سی فوڈ کی بات کی تو سبلو کی یا پر آج میں فیش ویسے بھی بھی بنا رہی ہوں تو بس اسی مل رہی کے ساتھ لیتے ہیں ایک چھڑا سب بریک بریک سے واپس آگے ہیں یہاں پر ہماری جو چکن تھا جو چکن تھا وہ ریڈی ہو گیا آخر میں اس میں جائے گی کریم اس کے اندر ہی مکس کروں گی بس اس کو مکس کریں گے اور اس کا کر دیں گے چولا بند بعد میں میں اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا یہ مزیدار سا ہمارا چکن جو ہے ریڈی ہو گیا وہ تھوڑی دیریا دم پہ رہے گا تو اس کا آئل جو ہے وہ اوپر آ جائے گا صحیح ہے ہرا دھنیا چاپ کر کے تھوڑا ڈال دیتی اس کے اندر تھوڑا سا اس کے ساتھ پک جاتا تو بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے لیکن اپنے لال برچ نہیں ڈالی ہے لیکن اس کا اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے چلے گی یہ ہماری ریسپی جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کو ہم کرتے یہاں پر فلیم آف اور سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا ٹی یہ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہاؤز سمرہ کی جو ہم سری بلو فیشن سکین کی جس طرح اس ویسے تو بہت ساری ورائیٹی ہے اس کو میں نے کیا کیا ہے ایک پیکٹ یہ تو فریز ہوا جو آپ کو دکھانا بھی ہے اور باقی یہاں پر میں نے اس کو کھول کے اس کے جو ہمیں چاہیتا ہے فش فنگر جو بن رہے ہوتے وہ بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کو بنا کے رکھ لیا ہے اس کو کیا کریں گے یہاں پر مرینیٹ کریں گے مرینیٹ کرنے کے بعد پھر اس کا بیٹر بنے گا بیٹر کے ڈپ کریں گے پھر ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں پر میں رکھ لیتی ہوں چکن کا جو بنایا ہے اس کو الگ سے رکھتی ہوں تاکہ مجھے ایک سپیس مل جائے گا اور پھر ہم آگے اس کو رکھتے ہیں یہاں پر رکھتے ہیں جو ریڈی ہو چکا پورا بس اس کو تو بچ کچھ بھی نہیں کرنا یہ دیکھیں بسم اللہ ربال جب تک یہ گرم ہو رہا ہے اچھے یہاں پر ہم جو اس کو مرینیٹ کریں گے یہ میرے پاس ہے آپ مسترد لے لی جیگا پیسٹ لے لی جیگا یا پھر آپ لے لی جیگا مسترد پودر لے لی جیگا تو میرے پاس ہے یہاں پر جو ہاؤزر سمرہ کی مسترد پیسٹ اس کا استعمال کروں گے بڑا اچھا اس سے چکن سوفٹ ہو جاتا ہے بڑا مزیدار ہو جاتا ہے کیکہ یہ ڈالا ہے ہم نے اس میں جائے گا یہاں پر کالی میراج تھوڑا سا نمک جو میں نے پہلے بھی ڈالا تھا یہ میں تھوڑا سا نمک ڈال دوں ٹھیک ہے اس کو مرینیٹ کریں گے اچھے جی چلیں جی ماجید سے بات کرتے ہیں اٹک سے مارے ساتھ ہے اسلام علیکم ماجید اسلام کیا ہے ہدنر دانتی اللہ کا شکر خیریت سے آپ بتاو کیا ہے میں بات چیخی ہے آپ کو بات کی ستھانیو جید ہے حسنا ہاں بات چیخی ہے کہ اسلام علیکم ماجید میں جی ہمارے گی بھانی بات چیخی ہے بہت چیخوائی ہے چیخوائی ہے روک بات چیخی ہے آج ہمارے مجھے حسنا بات اچھے مجھے اللہ آپ کو بھی حق بات چیخی change آپ لوگوں کو تو خیال عادت ہے وہاں رہنے کی ہمیں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمارے لئے اور میں نے آپ سے اکثر مائش کی گئی تھی پیپرونی پیزا بھی پلیز وہ آپ سے کھائیے گا چلے انشاءاللہ بلکل بلکل سکھا دیں کہ آپ نے پیپرونی پیگزا کا کھا تھا ہمجھے یاد ہے چلے اگلے اس میں اس لیے کہ ہمارے پاس بیسی ہاؤز و سمرہ کیتنی ساری سانسز پڑی ہوئی ہیں تو ہم اس کا بھی استعمال کر لیں گے چلے تھیں گے جو بڑی درسانی باکتی ہے ہمیٹی آپ نے ایسکریم کھائی چیز میں اس کے بھی بھی باتا ہے آپ نے ایسکریم بہتا ہے ہے اب میں کھا نہیں سکتا ہوں لہتا ہے ٹھو ڈانی تو اللہ ہمیں اس کے بوجودے ہوں شکریہ 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 جب کے رسیپی کی طرف کی ذریعہ ڈا ایسکریم کھائی مانیج کھائی ہے سی کھالی میں نے چھتا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے یہاں پر میدہ مہدے کے ساتھ اس میں جائے گا کون فلاٹ ٹھیک ہے یہاں پر ہے میرے پاس ہاؤز سمرا کا ہی بیکنگ بورڈر بہت زبردست ان کی ورائیٹی ساری یہاں پر آپ کو ملے گی جس کے اندر آپ کو سوسے سویا سوس چلے سوس ساری چیزیں ملیں گے سوٹ چلی سوس اور یہاں پر ہے میرے پاس بیکنگ بورڈر یہ بھی میں استعمال کر رہی ہوں فریش چیز کا ہاؤز سمرا کا ٹھیک ہے یہ ہم نے لے لیا اب اس میں جائے گا ایک ادت یہ انڈے کی سفیدی ہے میرے پاس یہ ہم اس میں ڈالیں گے ایک سے دو بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میرے ریسپی میں لکھا ہے دو ادت لیکن اس میں ایک ہی کافی رہ گے اس میں جائے گا تھوڑا سا پانی اس کا ہم بیٹر بنائیں گے پتلا سا یہاں پر آئل میں نے رکھ دیا گرم کرنے کے لیے تو ایک ایک فنگر کو ہم نے اس کے اندر فرائی کرنا ہے یہ بیٹر اس کا تیار ہوگا پتلا والا تھوڑا سا پتلا کر لیں گے تھوڑا سا پانی اور جائے گا بہت زیادہ اگر گاڑا بیٹر رکھتے ہیں تو اس کی کوٹنگ جو ہے نا وہ بہت تک ہو جاتی تو ہلکی سی پتلی سی کوٹنگ کریں گے تو زیادہ اچھا رہے گا جب تک ہماری فش جو ہے وہ تھوڑی سی مہرین یہ دیکھ اس کو اچھی طرح سے دیکھ سیں اچھا جی میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ بیچ لیکجری میں جو ہو رہی تھی ہماری کوکنگ کلاس جو تھوڑی سی آگے ہوگی ہے وہ ایٹ جنوری کو ہو رہی ہے سیکٹے والے دن ہو رہی ہے جس میں شیر نہ پاؤں گی سمینہ نہ پاؤں گی عرفان واسطی ہوگا اس کے علاوہ وہاں کر شہ بھی ہوں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ریزیٹیشن نہیں کروائی ہے تو جلدی ریزی سے ریزیٹیشن کروائی ہے اس موقع سے فائدگا اٹھائی گا آپ کے لیے آسانی اگر آپ یہاں آکے ریزیٹیشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی آکے کروا سکتے ہیں اور بڑا آسان طریقہ ہے اگر آپ نے ریزیٹیشن کروائی تو وہاں پر بھی آپ کو یہ ہوگا لنچ ملے گا ہائی ٹی ملے گی اور اس کے لیے سیٹی فیٹس ملیں گے ساتھ میں آپ کو ملنے کا موقع بھی ملے گا تو بجل دیدی سے ریزیشن کروائے اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اچھا جی یہ بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا یہ دیکھ لیجے گا اس طرح سے ابھی میں اس کو نہیں وہ کر رہی ہوں یہاں پر اس کو میں نے ڈپ کرنا ہے ایک ایک کو فرائی کرنا ہے اور یہاں پر میرے پاس ہے فرائیز ہے فرائیز کو بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں میں یہاں پر رکھ دیتے ہیں ذرا تیز چولے پر اچھا اچھا جی اب میں آپ کو ایک چیز اور بھی بتا دوں ایک سرپرائیز اور بھی دے دوں یہ سرپرائیز یہ ہے کہ اب آپ کو بہت ہی زبردست عالی کالیٹی کے آپ کو فرائیز بھی ملیں گے یہاں پر میں سوچ رہی ہوں میں لے لوں کرلی فرائز یہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں اور بڑے مزیدار بھی ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس یہ ہے یہ بھی آپ کو ملیں گے ہاؤز سمرا کی فریش سٹیٹ کے آپ کو ملیں گے یہاں پر فرائز بھی ملیں گے کرلی فرائز لے لیں پلین فرائز لیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو جس طرح سے مکس ویجیٹیبل نظر آ رہی ہے وہ بھی آپ جب سے سٹیک بنا رہے ہوتے ہیں پلاؤ بنا رہتے ہیں مکس سبزی بنا رہے ہوتے ہیں اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور یہاں پر بروکری بھی ہے دیکھیں سیزن میں صرف ملتی ہے آؤٹ آف سیزن نہیں ملتی یہ چیزیں لیکن اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ نے ہاؤز سمرا کی ساری پروڈیکٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں اوہ سوری یہ تو گیسی تھا تو اس قصے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور بڑی سستی اور بڑی مناسب قیبت کے ساتھ بہت ہی آلہ کالیٹی اس کو اوپر سے اوپن کرنا تھا چلے گی ہم نکال دیں اس میں فرائز اس کو پہلے فرائی کروں گی پھر اسی آئیل کے لئے ہم پھر اس کو فرائی کر لیں گے چلے گی کافی ساری دیکھیں کتے زبردست فرائز ہوئے میں اس کو آپ فرائی کریں اور اب مزے لے کر خر بچوں کو بھی دے سکتے ہیں سکول بچے جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم نے لے لیا ہے فرائز اور اس کے لاوہ یہاں پر اور بہت ساری ورائیٹی آپ کو پہلے گی میں چل رہی ہوں بریک پہ جب تک فرائی ہو رہے ہیں لیتے ایک چھوٹا سب رائی بیک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہمارے جو فرائی ہو رہے ہیں ان کو نکال کر پھر اسی کے اندر میں کیا کروں گی ڈال دوں گی یہاں پر جو میرے پاس فیش ہے اس کو یہ دیکھ لیجئے گا کتنے خوبصورت کرلی فرائز ہے کتنے اچھے لگ رہے اس کا کلر بھی بڑا پیارا سا لگ رہا ہے بہت زیادہ اوور اس کو ہم گوکنی کریں گے یہ کرسپی بھی بہت ہے اور بڑے ہی زبردست قصد کے نہ آپ کو کٹنگ کرنے کی ضرورت ہے نہ آپ کو شیب دینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو اس کے پر کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اس کو نکال لیتے ہیں یہ فرائی ہو چکے ہیں پھر اس کے بعد یہاں پر میں نے جو فش کو مرینیڈ کر کے رکھا ہے اس کو بیٹر کے در ڈپ کریں گے وہ اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ایک ٹارٹر ساوس بنے گی وہ بھی میرے پاس ہاوز و سمرہ کی ساری پروڈیکٹس یہاں پر پڑھی ہوئی ہیں جس میں مائنیز کا استعمال کریں گے سرکے کا استعمال کریں گے یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے ان کا استعمال کریں گے اور وہ بزے داسی ٹارٹر ساوس بھی بنایا گے چلیں جی یہ فرائیز ہمارے جو ہے وہ ہو گئے ہیں دیکھیں جے اب یہ جو میں نے بیٹر بنا کے رکھا ہے اس کو فش کو ہم اس میں ڈپ کریں گے یہ بس اس طرح سے یا رکھ لیں جائے بلکہ ایسا کرتا ہوں چولے پر رکھتا ہوں یہ قریب مجھے پڑ جائے گا اور یہ میرے لیے آسانی ہو جائے گی وہاں پر میں نے رکھا ہوا تھا اس کا بال چپس کیلئے تو اس لیے میں نے وہا رکھ لیا ہے اچھا اس کو یہ بڑا خیال کیجئے گا یہ بڑی ذرا سی ہماری لاپروائینا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہت زیادہ پرابلم کھڑی کرتا ہے اکثر زیادہ تر گھر پہ ہم رائٹ سائیڈ پہ رکھتے رائٹ ہینڈ کی طرف رکھتے بہت دف ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سلیو جو ہوتی ہے وہ اس پہ اٹک جاتی ہے ہاتھ سے اٹک جاتا ہے جب بھی کوکنگ کرتے آپ نے اس کا ہینڈل جو ہے اس سائیڈ پہ کیجئے گا ٹھیک ہے اس چیز کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے خاص طور پر ویسے تو سب کھانوں کیلئے لیکن تیل کی ساتھ آپ نے ضرور کرنا ہے اچھا جی ایک ہی کو ہم اس طرح سے بیٹر میں ڈپ کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ نے اس میں ڈال ہے فش کو میں نے آپ کے سامنے میرینیٹ کیا ہے بس بہت گاڑا بیٹر نہ بنائے گا پتلا بنائے گے تو زیادہ اچھی آپ کی فش جو ہے اس کے اپر کوٹ ہوگی بہت موٹی موٹی اس کی کوٹی گا جائے گی بہت زبردست یہ بندی آپ ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا آپ کو بزا آ جائے گا کھانے میں اور ویسے بھی سیزن ہے آپ کو پتہ اس سیزن میں سی فورڈ کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے چلے دیئے اچھا جی بس فش کو ہم فرائی کرتے ہیں فرائی کر کے ہم نکالیں گے فرائیز ہمارے رڈی ہوگے چکر ہمارا رڈی ہوگیا اب ایسا کرتے ہیں اس کو جب تک فرائی ہو رہا ہے ہم چلتے ہیں ریکیپ بریک کی طرف ریکیپ بریک میں آپ کو ریسپ اسکار ملے گے اس کو آپ نے ڈونڈ کر رہا ہے واپس آئے گے تو آپ کو بتایا گی کہ ٹاٹر سوٹ کیسے بنے گی تو لیتے ہیں فیلات ریکیپ بریک موسیقی موسیقی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں تھوڑا سا میک کپ کر رہی تھی فرائیز کا اور اس کا اب ایک چیز رہ گی جو ہم نے بنانی ہے ٹاٹر سوس اس کی طرف چلتے ہیں چلیں جی بس وہی رہ گی یہ باقی کچھ نہیں ہے اچھا جی یہاں پر ہم لیں گے جو ٹاٹر سوس بنانے کے لیے ایک کپ ماینیز چاہیے 50 گراب اس کے اندر اچار کا مسالہ ڈالیں گے اور ساتھ میں اس میں آنین پورڈر جائے گا ساتھ میں اس میں نبک تھوڑا سا جائے گا تو سب سے پہلے میں لوں گی ہاؤزر سمرا کی جو میرے پاس ہے یہاں پر فریسٹی کی جو مائیڈیز اس کو تھوڑا سا اس کو یہاں پر اچھا جی اس کے اندر جائے گا یہاں پر اچار ٹھیک ہے مسالہ اس کے بعد اس میں جائے گا آنین پورڈر ساتھ میں وائٹ پیپر تھوڑی سی بلیک پیپر اس کو تھوڑا سا آپ نے مکس کر لینا ہے اس طرح سے ٹھیک ہے چلے اس میں تھوڑا سا ہم کوریانڈر لیو ڈالتے پارسلے ہے پارسلے بھی آپ نال سکتے وہاں بر لیکن تھوڑے سی کوریانڈر لیو ڈال چلے اسی میں اس ڈال دی چلے اس ٹائم نہیں ہے ٹائم مگ چلے جی اس میں جائے گی ٹیٹر ساس مزیدار سی اس کے اوپر جائے گا ٹھیک جی چلے جی ریسپ ہم آری ریڈی ہو گی ہے جو مزیدار ریسپیز کو فیش ڈ چپ اور ساتھ میں یہاں پر بلیک پپا لیمد چکن کو اور یہاں پر تھوڑا سا میک اپ باقی رہ گیا چلے ریڈی 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 ریسپیز کو سیزن کے ساتھ فیش ڈ چپ بنے ہے آپ سامرہ ساری پروڈکس لینی سب کا استعمال کرنا ہے اس لیے آپ کو ای ٹو زی ہر چیز آپ کو ایک ہی جگہ سی دے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی موسیقی